باہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل کے حوالے سے آج جب فل کورٹ کے حوالے سے اٹونی جنرل اور بار کاؤنسل نے صدا کی تو چیف جسٹس نے دیواز دیئے تھے کہ سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پیکنچوز کرتی ہیں لیکن کیا سپریم کورٹ کی طرف سے اہم سیاسی فیصلوں میں پیکنچوز نہیں کیا گیا کیا ایک ہی قسم کے بنچز نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے یہ تاثر اُبرا ہے جیسے قاضی فائدی سا جیسے صدار تاریخ مسعود اور دیگر ججز کو اہم کیسز کے بنچز سے الہدہ رکھ کر صرف مخصوص ججز کی اکثریت سے بنچز نہیں بنائے گا اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریسٹ کی جنوبی ایشیا میں لیگل ایڈوائزر ریما اومرڈ نے پروگرام ریپورٹ کارڈ میں بات کرتے ہوئے کچھ اہم کیسز کے حوالے دیئے یہ الیکشنز یا ووٹ اوف نو کانفیڈنس سے پہلے سے ایک کہانی چل رہی ہے پاکستان میں اور میرا خیال ہے اس کو ہمیں اب اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اب کہانی یہ لینا بہت مختلف ہماری تاریخ کے حصے وہاں سے آپ شروع کر سکتے لیکن میرا خیال ہے سب اگری کریں گے کہ نواز شریف کی پینیما میں جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اب وہ جب پینیما میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تب چیف جسٹس کون تھے ساکیب نصار تھے انہوں نے بینچ بنایا بینچ میں کون تھے جسٹس خوصہ تھے جسٹس گلزار تھے جسٹس اجاز ابزلقان تھے جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس اجازال احسن تھے جو مانیٹرنگ جج بھی اب آگے نواز شریف جب ڈسکوالیفائی ہو گئے سوال اٹھا کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی مدد کتنی ہے اب وہ جو بینچ بنا جس نے ڈیٹرمن کیا کہ ڈسکوالیفیکیشن پور لائف ہے اس میں کون تھے ججز جسٹس ساکیب نصار تھے جسٹس بندیال تھے جسٹس اجازال احسن تھے جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ تھے پھر سوال اٹھا کہ نواز شریف تو اہم فیصلے کر رہے ہیں ٹکٹس دے رہے ہیں تو کیا وہ پارٹی ہے ڈرہ سکتے ہیں نون لیگ کے کے نہیں قانون میں اس میں کوئی پابندی نہیں تھی بینچ کون سا بنا چیف جسٹس ساکیب نصار تھے ان کے ساتھ جسٹس بندیال تھے اور جسٹس اجازال احسن تھے اسی وقت 2017 ڈیسیمبر میں میرے خیال ہے حنیف عباسی صاحب نے عمران خلقان صاحب کے علیے بھی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی اور اس میں یہی سوال تھا کہ مسڈیکلیریشن ڈھو ہوئی ہے بنی گالا پروپیٹی کے لیے اس میں بینچ کون بنا رینا آپ گیس کر سکتے ہیں جسٹس ساکیب نصار چیف جسٹس تھے جسٹس بندیال تھے اور ان کے ساتھ جسٹس فیصل عرب تھے آگے آ جائیہ بیم فنڈ بھی بنا تھا بیم فنڈ میں چیف جسٹس ساکیب نصار کا نام تو بہت آتا ہے ان کے ساتھ علینا چار میمبر بینچ تھا جسٹس بندیال تھے جسٹس اجازال احسن تھے اور جسٹس منیب اختر تھے پھر علینا ووٹ اوپ نو کانفیڈنس کی ججمنٹ آتی ہے اس میں بھی چیف جسٹس بندیال تھے جسٹس اجازال احسن تھے جسٹس منیب اختر تھے جسٹس میاں کل اور مندو کل تھے یہ ایک یونانیمز ججمنٹ تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا اس پہ ایک پیٹیشن گئی کہ ان کو علاو کیا جائے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے کون تھا بینچ میں جسٹس اجازال احسن تھے جسٹس منیب اختر تھے جسٹس نکھلی تھے پھر کنٹیمٹ آف کورٹ کا ایشو آیا کہ پی ٹی آئی نے تو عمران خان صاحب نے کنٹیمٹ کی ہے جہاں پہ اجازت ملی وہاں پہ اپنا دھرنا نہیں کیا اس بینچ پہ کون تھا جسٹس چیف جسٹس بندیال تھے جسٹس اجازال احسن تھے جسٹس منیب اختر تھے جسٹس نکھلی تھے اور جسٹس یاہیہ افریدی بھی تھے لیکن انہوں نے ڈسینٹ کیا انہوں نے کہا ابھی بلایا جائے عمران خان صاحب کو پھر ہمارے پاس ایڈوائزری جورسٹکشن سپریم کورٹ کی میں یہ سوال اٹھا کہ کیا سکسٹی تھری اے کے تحت اگر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ جاتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس میں بینچ کون بنا جسٹس بندیال تھے اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر تھے جسٹس اجازال احسن تھے انہوں نے ایک طرف فیصلہ کیا جسٹس نیا خیل اور مندو خیل نے ڈسینٹ کیا انہوں نے کہا یہ ری رائٹنگ آف تی کونسٹیٹوشن ہے اور یہ سلسلہ علینا چلتا چلا جا رہا ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں وہی بینچز بنتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے نام آپ کو دوہزار سترہ سے اب تک تسلسل سے نظر آتے ہیں اور علینا بہت سے ججز ہیں جو دوہزار چودہ پندرہ سے سپریم کورٹ میں ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے